امریکی ریاست واشنٹن کا شہر گرنیٹ فالس چورانمے فیصد سفید فارم عیسائی آبادی پر مشتمل ہے لیکن سال دو ہزار نو میں اس شہر کے باسیوں نے اس شہر میں بسنے والے واحد مسلمان اور واحد پاکستانی کو اپنے شہر کا میئر منتخب کیا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پارلیٹیشن بنوں گا میں اس وقت موجود ہوں سیٹل کے قریب واقعی ایک چھوٹے سے شہر گرنیٹ فالس کے سیٹی ہال میں اور یہ وہی سیٹی ہال ہے جہاں پر اس شہر کے فیصلے کیا جاتے ہیں قوانین بنائے جاتے ہیں اور وہ قوانین بنانے میں جن کی حل سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں وہ ہے شہر کے میئر اور وہ کوئی اور نہیں ایک پاکستانی امریکن ہے حارون سلیم اسلام علیکم حارون سال اسلام علیکم بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ حارون سلیم کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں تینکی ویری مچ چاہیے کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور تمام پاکستانی بھائی جو یہ انٹریو سن رہے ہیں حارون سلیم ایک آرڈنری انسان ہے میں سیاستدان نہیں ہوں میں تو بزنس میں ہوں لیکن سرکمسٹینس کچھ ایسے ہوئے کہ بہت سے لوگوں نے اس کمیونٹی نے مجھے پوش کیا کہ آپ میر کے لیے رن کریں تو ای ڈیسائیڈی تو دو اٹ تو بلدہ کے فضل و کرم سے یہاں بڑی مجھے سپورٹ میں لی اور سکسٹی سکس پرسنٹ او بوٹ میرے ہاتھ میں ہوا اور میں پہلا فورینر اور پاکستانی ہوں اس شہر کے اندر بڑا پرانا شہر ہے یہ تو بڑی اکامپلشمنٹ ہے بڑی میرے لیے بہت حیثیت رہتا ہے درہا میں میری زندگی کی شاید یہ ہائلائٹ ہے اور یہ بتائے کہ یہ سفر آپ کا شروع کب ہوا پرچی مقدر ہے انسان کو کہاں لے جائے میں یہاں سیمینڈی نائن میں آیا تو ایک سال میں سین فرانسسکو میں رہا تو کچھ میرا امیگریشن کا پرابلم ہو گیا تو مجھے وہاں سے سین فرانسسکو سے نکلنا پڑا تو میں لاسا انگلس موو ہو گیا اور پھر نائیڈی تھری میں میں یہاں سیائٹل کی ایریا میں موو ہوا دو ہزار میں میں یہاں گرانی فالس کے اندر آیا یہاں ایک رسٹران تھا میں نے وہ رسٹران کریدا اور بارہ سال ہوگے مجھے یہاں پڑا موسیقی تو آپ دو ہزار میں یہاں اس سٹی میں آئے اور پھر نو سال کی ارسے میں آپ نے یہاں پر رہ کر لوگوں سے اتنی روابط پیدا کیا کہ آپ مئر بن گئے ہے تو یہ ایک چھوٹا سا شہر لیکن پھر بھی اس کی نوے فیصد آبادی اگر میں غلط نہیں ہوں تو بلکہ اس سے زیادہ شاید وائٹ امریکنز پر مشتمل ہے میرا خیال میں مور لائک نانانوے فیصد ہے یہی سب سے زیادہ امیزنگ ہے اور آج کل اسپیشلی ایفٹر اسپیشلی نائن الیون ابھی تک کی وہ بیک لیش ہے اور اس شہر کے اندر آکے ایک پاکستانی اور ایک مسلمان اور اتنی کامیابی حاصل کرے تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آپ کی جلد کو نہیں دیکھتے ہیں یا آپ کے ریلیجن کو نہیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی انسان کیسا ہے اچھا انسان ہے تو اچھے انسان کے لیے ہر آدمی جو ہے زیادہ تر میجورٹی لوگ جو ہے ان کی بیکنگ کریں گے یہاں لوگ سلیم کو دیکھتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے ہیں آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں کسی بھی ملک یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں مگر ان کی نظر میں انسانی سطح پر آپ سب برابر ہیں اور یہی رویہ سلیم کا بھی ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ایک پاکستانی مسلمان سفید تھام عیسائی آبادی والے شہر کا میر بن جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں ایسا ہوا اس سے اچھی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ امریکہ کے ایک دور دراز اور چھوٹے سے شہر میں ایسا ہو سکتا ہے جہاں شاید مشکلات اور مسائل زیادہ ہیں بہرحال اس شہر نے سلیم کو مکمل طور پر اپنا لیا ہے اس سے شرائے گیا ہے کیا چیز تھیجوز نے آپ کو اس پات پر اقصائیا یا امادہ کر دیا کہ آپ اس فیلم میں میرے اصل میں میری سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے میرا جب یہاں پر بزنس تھا تو یہاں ایک نیا پولیس چیف آیا تو کسی وجہ سے اس پولیس چیف کو میرے ساتھ دشمنی ہو گئی تو میں نے کافی کوشش کی اس کے ساتھ بات کرنے کیونکہ بھئی کیا پرابلم ہے کیوں تم لوگ مطلب ہے میرے خلاف ہو تو انہوں نے بہت سے حربیں استعمال کیے میرے بزنس کو تباہ کرنے کے لیے بڑی رومرز پھیلائیں تو میں میر کے پاس بھی گیا میں کاؤنسل کے آگے بھی گیا کہ شکایت کرنے کے لیے کہ بھئی میرے ساتھ یہ نائجائز صلو کیا جا رہا ہے تو آپ اس کا کچھ کریں تو کاؤنسل نے بھی کچھ نہیں کیا جو پرانا میر تو اس نے بھی کچھ نہیں کیا اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے کہا اس کو روکنے بھاگنے سے میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا یہاں سے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا تو میں نے کہا یہ ٹائم ہے ایسا وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دو اونلی وئے کہ اس کو میں بیٹ کر سکو اس کے میں خود میر بن جاؤ موسیقی 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 موسیقی